سوڈینٹس اسلام علیکم امید ہے آپ کو خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے تھیوریز اف کوئلن باننگ اینڈ شیپ اف مالیکیولز یونٹ 3 آپ لوگ کے سامنے ہیں یونٹ 3 کو ہم نے سٹارٹ لیا ہوا ہے یونٹ 3 ہے ہمارے کورس کا فرس چیلی کمیسٹری ہے تھیوریز اف کوئلنگ باننگ اینڈ شیپ اف مالیکیولز اور آج اس پر لیکچر نمبر 08 میں آپ لوگ کے سامنے لائے ہوں اس سے پہلے ہم نے اس کے انٹرڈکشن لیے تھے اور ہائپرڈائجیشن سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا ہائپرڈائجیشن کرنے کے بعد ہم نے ویسپر تھیوری برت تا ویسپر تھیوری تا اور مین پاسچولیٹ تا ویسپر تھیوری اس کے ہم نے دو لیکچر دیئے تھے پارٹ اے اور پارٹ وی مثالوں کے ساتھ ہم نے ویسپر تھیوری کے پاسچولیٹ کو ڈسکس کیا تھا آج اپلیکشن آپ ویسپر تھیوری کم سٹارٹ لینے جا رہی ہیں تو لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں بہت امپارٹی لیکچر ہے اپنی ہاتھ میں پین لے لیں پاپی لے لیں جو چیز لکھاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہے ہیں تو لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں میرے نام ہے غلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا خوبصورا سا چینل کمسٹی والا تو اپلیکشن آپ ویسپر تھیوری جو تھا اس نے ہمیں جو ہے جو مالیکیورز ہوتے ہیں مالیکیورز ان مالیکیورز کے بارے میں دو انفرمیشن ہمیں دی ایک تو مالیکیور کی شیپس کے بارے میں بتایا اور دوسرا مالیکیور کی جیومیٹری کے بارے میں بتایا یہ دو چیزیں ویسپر تھیوری نے ہمیں کلیئر کر کے لی اور اس نے کہا کہ بانڈ پیئر ہے یا الیکٹران پیئر ہے ان کے درمیان ریپلشن جو ہے مینیموم ہونی چاہیے اس لیے سینٹرل ایٹم کے آس پاس بانڈ پیئر یا لون پیئر اپنے آپ کو ایسے ایرینج کریں گے کہ ان کے درمیان ریپلشن کم سے کم ہو تو بہرحال اس لیکچر کی طرف آنے سے پہلے ویسپر تھیوری کے مین پاسچولیٹ کے لیکچر ضرور دیکھیں اور اس کے بعد اس لیکچر کی طرف آنے تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہتر سمجھ آئے گا تو ورحال ویسپر تھیوری جو ہے ہمیں شیپس کے بارے میں بتاتی ہے اور جیومیٹری کے بارے میں بتاتی ہے میں شیپس اور جیومیٹری کو آخری پاسچولیٹ میں کلیر رکھا چکا ہوں یہاں پر انشاءاللہ کچھ نے کلیر کرتے رہی ہمارے پاس ویسپر تھیوری کے اپلیکیشن میں سب سے پہلی اپلیکیشن جو ویسپر تھیوری نے لے رکھی ہے سب سے پہلی جو اپلیکیشن ہے جو ویسپر تھیوری نے ہمارے سامنے لے رکھی ہے اس نے سب سے پہلی ہمیں بتایا ہے کہ شیپ اوف مالیکیشن کنٹیننگ ایو ٹو الیکٹران پیئر شیپ اوف مالیکیشن شیپس یا شیپ اوف مالیکیشن ایسی مالیکیشن having two electron pair two electron pair یعنی ایسی مالیکیول جن کے پاس دو electron pair موجود ہیں electron pair موجود ہیں تو ان کی شیپ کیسے ہمارے سامنے آئی تو اس کی سب سے اچھی جو مثال ہے ہمارے پاس جو example آ رہی ہے جو سب سے اچھی مثال ہمارے پاس ہاری موجود ہیں وہ ہے bcl2 bcl2 beryllium dicaluride beryllium dicaluride آپ کا باز کتاب اس کو ملے گا a b two type a b two type اس کو ملے گا یہ نہیں یہاں سے یہ beryllium ہے اور اس کے b سے مراد cl2 آپ لے لیں اور یہاں پر یہ beryllium جو ہمارے پاس موجود ہے beryllium dicaluride اس میں اس کی شیپس کو ویسپر تھیوری نے کیسے ڈسکس کیا ہے اس لئے کہ اگر ہم بوران کو دیکھیں بوران کو دیکھیں بوران کو نہیں چھوڑی اس کے لیکٹرامک نمبر فور ہے اس کے لیکٹرانک نفکیشن نکال لے تو بوران کو دیکھیں تو one s کے اندر دو لیکٹران ہے اور two s کے اندر دو لیکٹران ہے تو یہ تو اس کا k shell ہے k shell جس میں دو لیکٹران آرڈی پورے ہیں اور یہ اس کا l shell ہے outer most shell l یعنی ایسا اربیٹال جو ہے s sub shell ہے اس میں یہ l shell ہے l shell کے اندر s sub shell موجود ہے تو اس میں دیکھیں اب دو لیکٹران موجود ہیں دو لیکٹران اب یہ دو لیکٹران جو ہے باند بنائیں گے جیسے بیریلیم ہے بیریلیم اس کے اندر outer most shell میں دو لیکٹران ہیں ایک لیکٹران یہ ہو گیا ایک لیکٹران یہ ہو گیا اب کلورین کی طرف آئیں تو کلورین جو ہے کلورین c l اس کے اٹامک نمبر جو ہے 17 ہے تو 1s دو لیکٹران ہے 2s کے اندر دو لیکٹران ہے 2p کے اندر 6 لیکٹران ہے 3s کے اندر دو لیکٹران ہے اور 3p کے اندر 5 لیکٹران ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ k shell ہے یہ دو ہے تو یہاں پر یہ l shell ہو جائے گا یہ m shell ہے تو دیکھیں اس میں دو لیکٹران پورے ہیں k کے اندر l کے اندر دیکھیں تو 2 اور 8 لیکٹران پورے ہیں باڑنگ بھی سا نہیں لیں گے یہاں دیکھیں تو outer most shell میں اب کے بعد دو لیکٹران یہاں پر ہے 5 لیکٹران یہاں پر ہے تو 7 لیکٹران اس کا outer most shell میں آ رہی ہیں تو یہ جو بیریلیم کے ساتھ جب ملے گا اس کو یہاں لگدیتے ہیں بیریلیم کو تو بیریلیم کے پاس 2 لیکٹران مدود ہیں تو کلورین ایک اس کے ساتھ آ کر ملے گا ایک کلورین اس طرف آ کر ملے گا ہر کلورین کے آوٹروموشل میں سات الیکٹران پائے جائیں گے یہ ہر کلورین کے آوٹروموشل میں سات الیکٹران پائے جائیں گے کیونکہ یہ ایم شل ہے اسے آوٹروموشل میں سات الیکٹران ہیں تو یہ بس میں بانڈ بنائیں یہ اب ان کو اب نام دے سکتے ہیں الیکٹران پیر الیکٹران پیر کے اس کو اب نام دیتے ہیں اور چونکہ بانڈنگ میں ایسا لے رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم بانڈ پیر کے بھی نام لے رہے ہیں ٹیک پارٹ ان بانڈنگ تو اس کو ہم بانڈ پیر کے بھی نام دے سکتے ہیں اس کو اب الیکٹران پیر کہیں بانڈ پیر کہیں آپ کی مرضی ہے تو ویسپر تیوری کیا کہتی ہے یہ بانڈ پیئر اپنے آپ کو ایسے آرینج کریں گے ان کے درمیان ریپلشن کم سے کم ہو تو ویسپر تیوری آپ سے کہنا یہ چاہتی ہے کہ جب بھی آپ شیف یا جیومیٹری کو دیکھنا چاہتی ہیں تو مالیکیورز کے اندر جو سنٹرل ایٹم ہے سنٹرل ایٹم ہے جیسے یہاں سنٹرل ایٹم بیریلیم ہے یہ سنٹرل ایٹم ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے سنٹرل ایٹم تو ویسپر تیوری کیا کہتی ہے کہ جو سنٹرل ایٹم ہوتا ہے سنٹرل ایٹم میں جو بانڈ پیئر ہیں بانڈ پیئر یہ ارینج سنٹرل ایٹم میں بانڈ پیئر جو ہے اپنے آپ کو ارینج کریں گے ارینج جیمسیلف اپنے آپ کو ارینج کریں گے ایراؤن سنٹرل ایٹم ایراؤن سنٹرل ایٹم سنٹرل ایٹم کے آس پاس بانڈ پیئر اپنے آپ کو ایسے ارینج کریں گے تو منیمائز ریپلشن تاکہ ریپلشن کو منیمائز کیا جا سکے تاکہ ریپلشن کو کیا کی جا سکے کہ منیمائز کیا جا سکے تو یہاں ریپلشن کیسے منیمائز ہوگی اگر یہ یہاں پر آ جائے اور یہاں پر آ جائے اور ان کے درمیان اینگل وان ایٹی کا بن جائے یہ ان کے درمیان اینگل وان ایٹی کا بن جائے میکسیمم ڈسٹس اپنا اختیار کر لیں یہ اس طرف چلا جائے اور یہ اس طرف چلا جائے ان کے درمیان ریپلشن آپ دیکھیں گے کہ منیمائز ہو جائے گی تو یہ منیمائز ریپلشن کب کریں گے جب یہ شیپ کو لینئر لیں اور اینگل جو ہے ان میں وہیں اینگل وان ایٹی ڈگری کдо گی سہاں ہم دیکھیں گے ان کے درمیان ریپلشن کیا ہو جائے گی منیمائز ہو جائے گی ان کے درمیں ریپلشن کب منیمائز ہو گی جب ان میں اینگل وان ایٹی کا لیں اور لینئر seperti to repulsion منیمائز ہو جائے گی اس لئے بی چی الٹو جو ہے یہ ہمیں لینئر شیپ ہی دکھاتا ہے اس طرح ہی ہے تشرہ اور اس طرح ڈیگری کا بنتا ہے تو چونکہ اس میں ہمارے پاس موجود ہیں آہ بانڈ پیر نو لون پیر یہاں بانڈ پیر تو موجود ہیں یہ ہمارے پاس بانڈ پیر ہے نو لون پیر لون پیر یہاں موجود نہیں ہے نو لون پیر آن سنٹرل ایٹم سنٹرل ایٹم کے پاس کوئی لون پیر موجود نہیں ہے اور ویسپر تھیوری میں میں نے اس کی وضاعت کرائی تھے کہ جب لون پیر موجود نہ ہو اور بانڈ پیر موجود ہو تو جو جومیٹری ہے وہی شیپ ہے جو جومیٹری ہے وہی شیپ ہے تو اس کی شیپ اور جومیٹری سیم ہے اس کی شیپ اور جومیٹری کیا ہے شیپ تو جو اس کی شیپ ہے وہ اس کی جومیٹری ہے اس کی جو لینیر ہے اس کی لینئر شیپ ہے اور لینئر جو میٹری ہے اس کی لینئر شیپ ہے اور لینئر جو میٹری ہے تو ویس پر تھیوری میں شیپ آف مالی کی بول ہے شیپ آف مالی کے بول جس میں ہمارے پاس having two electron pair having two electron pair اوڈریکٹر میں ساتھ لکھ رہے ہیں no loan pair of electron no loan pair of electrons یہاں پر bond pair اس تو موجود ہیں لیکن loan pair of electron موجود نہیں ہے تو اس کی شیپ ہمارے پاس لینئر آئے گی چونکہ loan pair موجود نہیں ہے اس لیے جو ہے اس کی جو میٹری بھی لینئر ہوگی چونکہ ہم نے جب شیپ کو دیکھنا ہوتا ہے شیپ کے لیے ہم صرف اور صرف بانڈ پیر کو دیکھتے ہیں شیپ میں صرف اور صرف بانڈ پیر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جو میٹری میں کنسیڈر کیا جائے گا جو میٹری میں کنسیڈر کیا جاتا ہے loan pair پلس بانڈ پیر دونوں کو کنسیڈر کیا جائے گا جو میٹری کے اندر loan pair پلس بانڈ پیر دونوں کو کنسیڈر کیا جائے گا اگر آپ کے پاس loan pair موجود نہ ہو تو پھر جو شیپ ہوگی وہی جو میٹری ہوگی جو میٹری ہوگی وہی شیپ ہوگی چونکہ یہاں پر loan pair موجود نہیں ہے no loan pair of electron اس لیے جو شیپ ہے وہی جو میٹری ہے تو اپلیکیشن میں شیپ آف مالیکول میں آج ہم نے ایک مالیکول لے لیا ab2 type کا مالیکول ہم نے لے لیا ہے اور ab2 type ہم نے کیا پڑھا ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دو electron pair یعنی bond pair موجود ہیں یہاں electron pair سے مراد ہم نے کیا لینا ہے یہاں bond pair مراد لینا ہے ہم نے کہاں electron pair میں دونوں آتے ہیں یاد رکھیں electron pair جو ہیں electron pair سے مراد electron pair کو لفظ جو ہے یہ bond pair کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور electron pair کو جو لفظ ہے یہ loan pair کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دور بھی استعمال ہوتا ہے امیدیو بہتا ہے loan pair آپ جانتے ہیں ns3 مرم بھی بس کیا ہوتا ہے یہاں جو ہے ns3 کے ساتھ ڈیوڈوڈیوڈیوڈاٹیج ہے یہاں ڈیوڈوڈ آٹیج ہے یہاں ڈیوڈوڈاٹیج ہے اب یہ جو ہے نا یہ یہ bond pair ہے جو bonding ویساہ لے رہے ہیں اب یہاں اس کے پر سے electron پڑے جاتے ہیں تو یہ loan pair ہوتا ہے یہ loan pair ہوتے ہیں یہ loan pair ہوتے ہیں تو electron pair میں دونوں آتے ہیں بانڈ پیر بھی آتی ہیں اور لون پیر بھی آتی ہیں دونوں آتی ہیں تو شاہبش کو نوٹ کر لیں اپلیکیشن اپ ویسپر تھیوری میں ایک اپلیکیشن کو ہم نے آج ڈسکس کر لیا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں شیپ اپ مالیکل ہیونگ ٹو الیکٹران پیر یعنی دو بانڈ پیر ہے جس میں لون پیر موجود نہیں ہے اس کو ڈسکس کر لیا ہے میں سیٹ پر ہو رہا ہوں نوٹ کر لیں شاہباش امید ہے آپ لوگوں نے نور کالی ہوگا تو بار آج کے لیکچر تھا ویسپر تھیوری کے اپلیکیشن سٹارٹ ہے انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے لیکچر دیکھ کر اس کی ساری اپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ ٹیبل کو بھی ڈسکس کریں گے تو تب تک ہمارے صد بنے رہیں جڑے رہیں اللہ رب رزتہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں